ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکویشن ایکس کے لیے حل کیجئے سالف فور ایکس لکھا ہوا بھی ہے تو میں اس کو دوبارہ سے لکھتا ہوں تاکہ ہر چیز الگ الگ ہو جائے تو آٹھ ایکس پلس سیون ایکس پلس سیون یہ ہو جائے گا پلس فور مائنس اس ایکوال ٹو مائنس سکس اور پھر ریڈ میں میں لکھوں گا ایکس پلس سیون کو ایکس پلس سیون کو اور پھر یہ ایبسلوٹ ویلیو جو ہے اس کا جو علامت ہے اس کو بند کروں گا اور پھر پلس سکس آ جائے گا اب آپ غور سے دیکھئے بظاہر بہت مشکل اور پیچیدہ ایکویشن لگ رہی ہے لیکن اگر میں کسی طریقہ سے پہلے اس ایکویشن کو ایکس پلس سیون کے لیے سالف کرلوں ایکس پلس سیون کے لیے سالف کرلوں اور پھر اس کے بعد اس سلوشن کو استعمال کرتے ہوئے میں ایکس کی ویلیو معلوم کرلوں تو میرے لیے کام زیادہ آسان ہوگی ایکس پلس سیون کو ایک ہی بجائے دو چیزوں کے میں اس کو ایک چیز یا سنگل ویریبل تصور کروں یعنی میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ایکس پلس سیون is equal to a is equal to b is equal to c لیکن بہرحال میں اس کو اس طرح سے نہیں کروں گا آپ کی سامنے میں کلر کوڈنگ کا سہارا لوں گا تو میں اس کو جب دونوں سائٹس کو سے مجھے جب مجھے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ صرف ایکس کی ویلیو چاہیے تو میں رائٹ ہینڈ سائٹ پہ سے بھی ایکس ختم کر دوں گا اور کیونکہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ مائنس سکس اور یہ ایکس پلس سیون ہے تو یہ اس کے لیے میں رائٹ ہینڈ سائٹ پہ پلس سکس ایکس پلس سیون ایڈ کروں گا لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے جو چیز میں رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ایڈ کر رہا ہوں وہی چیز مجھے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ بھی ایڈ کر نہیں ہے یعنی کہ six اور absolute value of x plus seven اور یہاں پر مجھے چار ختم کرنا ہے تو چار کو میں اس سائٹ پر سے minus کروں گا نکال باہر کروں گا نفی کر دوں گا تو right hand side پر بھی میں minus four ڈالوں گا constant میں اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا اس سے مجھے یہ حاصل ہوگا آپ ذرا غور سے دیکھئے کہ یہاں پر آٹھ same value x plus seven اور پھر چھے اسی x plus seven کے ساتھ تو یہ سیم آٹھ کچھ اور وہی چھے کچھ تو آٹھ اور چھے چودہ 14 x plus seven چودہ اور پھر absolute sign کے اندر اس کے x plus seven کے absolute value ہم یہ value لکھیں گے ہم تو چار میں سے چار گیا سے فر بچا اسی طرح minus six plus six اندر x plus seven دونوں میں لہٰذا یہ ایک ہی چیز ہے اس کو بھی کاٹ دیں گے آپ اور یہ برابر کس کے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا چھے میں سے جب چار جائیں گے تو یہ ہو جائیں گے دو جائیں گے دو اب دونوں سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ x plus seven یہ تو موجود ہے ہی لیکن دونوں طرف چودہ موجود ہے تو میں دو سے تقسیم کروں گا یا چودہ سے تقسیم کروں گا زیادہ صحیح اس کے لیے چودہ سے تقسیم کروں گا تو میرے پاس صرف x plus seven رہ جائے گا تو دو بٹے چودہ یہ چودہ چودہ سے کینسل ہو جائے گا ایک رہ جائے گا یعنی absolute value of x plus seven is equal to two over fourteen جس کو میں مزید simplify کر کے one over seven بھی لکھ سکتا ہوں one over seven ٹھیک ہے اب مجھے x کی value چاہیے تو اب تھوڑا سا معاملہ سمجھنے والا ہے کہ x plus seven جب absolute sign کے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور یہ one plus seven کے برابر ہے تو کچھ بھی ہو x کی اس جو absolute sign کے اندر جو کچھ بھی چیز ہے اس کو ہمیشہ positive ہونا چاہیے یہ شرط ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ x plus seven اگر میں یہ ختم کروں گا is equal to one over seven ایک صورت اس کی یہ ہوگی یا پھر دوسری صورت ہوگی کہ x plus seven is equal to یہ برابر ہوگا کس کے minus one over seven کیونکہ x plus seven ہمیشہ positive رہے گا یہ چیز جو ہے یہ چیز جو x plus seven جو ہے اس کو positive رہنا بہت ضروری ہے اور یہ one over seven کے برابر ہے کیونکہ ہم اس کو evaluate کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ جو ہے یہ one over seven کے برابر بھی ہو سکتا ہے جب موڈ ختم کریں گے اور یہ minus one over seven کے برابر بھی ہو سکتا ہے تو x is equal to جب میں ساتھ کو ادھر لے گا تو یہ جائے گا one over seven minus seven one over seven minus seven کو میں لکھ سکتا ہوں سات بٹے انچاس بٹے سات تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ ایک میں سے انچاس جائے گا اڑا تالیس اور یہ جائے گا ساتھ تو یہ minus 48 over seven ہو جائے گی x کی ایک ویلیو دوسری ویلیو جو ہے کیا ہوگی میں دونوں طرح سے جب seven کو minus کروں گا یہاں سے تو یہ جائے گا x is equal to minus one over seven minus پہلے کی طرح 49 over seven لکھوں گا minus 49 over seven اور اب کیا جواب آئے گا اب ہو جائے گا minus 50 over seven یعنی x کی جو ویلیو ہے اگر ہم condition موڈلس جائے جی x پلس seven جو ہے وہ ہمیشہ positive ہو اس کو condition موسیقی